علماء سے میں مشایخ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے دین اسلام کا مزاق بنانے والے اس شخص کا راستہ روکنے کی کوشش کریں جالی پیروں کو ایکسپوز کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے دیکھیں میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں یہ جو پیر ہیں یہ جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں جو شوبدہ بازیوں سے لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے اور ان کی جھوٹی مصنوعی حیبت ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں لگانے اٹانے میں رزق دینے میں تنگیر ڈالنے میں ان کو کچھ اختیار ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اقرارالحسن کا بیان آیا وہ کہتا ہے کہ علماء سے تو رخواست ہے کہ جو جالی پیر ہیں ان کو میں بے نکاب کر رہا ہوں تو وہ میرا ساتھ دیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اقرارالحسن جو ہے وہ اینکر ہے وہ جو پیر صاحب ہیں شوف دیکھیں میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں یہ جو پیر ہیں یہ جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں جو شوبدہ بازیوں سے لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے اور ان کی جھوٹی مسنوی حیبت ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں لگانے اٹانے میں رزق دینے میں تنگی ڈالنے میں ان کو کچھ اختیار ہے تو یہ بات یاد رکھیں الحمدللہ اہلِ حدیث جو تحریک و تنظیم ہے وہ تو ان کی نفی پر کھڑی ہے یہ لوگ تو اب اس طرف آئے ہیں نا ہم تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زمانوں سے زمانوں تک اور اب سے قیامت کی صبحوں تک ان لوگوں کی نفی کرتے رہیں گے اور ایسا کوئی بھی جو عمل ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں جالی پیروں کو ایکسپوز کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے دنیا جو ہے وہ چاند پر جا چکی ہے سائنس دانوں نے مریخ پر قدم ڈال لیا ہے اور ابھی تک جالی پیروں نے شرمگاؤں سے چھونیاں نہیں اٹھائیں لوگوں کی جبوں پر حملے کرنے نہیں چھوڑے ان کی عزتوں کو لوٹنا نہیں چھوڑا شوب دابازیاں نہیں چھوڑی تو فی زمانہ جھوٹے خداوں میں سے ایک جھوٹا خدا جھوٹا عامل ہے تو اس کو ایکسپوز کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا جہاد ہے ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں خواب میں گرج چمک کے ساتھ بارش دیکھنا غیر موافق حالات یار ایک بات یاد رکھیں جالی پیروں کو ایکسپوز کرنا اس کی تظلیل نہیں ہے اس کی خیر خائی ہے گناہگار کو گناہ سے روکنا اور اس کو جو ہے نا وہ جیسے پولیس پکڑتی ہے مجرموں کو اور ان کو زلیل کرتی ہے اس زلیل سے وہ ڈر کر جو ہے نا وہ گناہ سے رک جاتے ہیں لوگ کہ کنہ تو زلیل ہوئے ہیں تو میں بھائی کنانو اتھلال ہے یہ زلیل میرے بچوں پر نہ آجائے خاندان کے سامنے نہ آجائے اٹھرا جو ہے یہ حمل کی شیطانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے شیطان کو چوکا لگاتا ہے عورت کا حمل ضائع ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جیسے بعض عورتوں کو حمل دیر سے ٹھیرتا ہے اور ان کو فیزیکلی مسئلہ ہوتا ہے حمل کو اٹھانے میں جاری رکھنے میں اور یہ چیزیں قابل علاج ہیں اور عورتوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں جیسے مردوں کے ساتھ جنسی مسائل ہوتے ہیں تو ماز ان جنسی مسائل کی وجہ سے عورت کو اگنور کرنا یہ جہالت ہے اور یہ بددماغی ہے یہ جاوست الحد میری حیثیت ایک معمولی طالب علم کی ہے اللہ تعالی ہمیں دین کے خادموں میں شامل کر لے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کچھ بھی نہیں رکو میں ملنے میں رکت ہونے کا جو مسئلہ ہے اس پر صحابہ کرام کے دور سے دو گروہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اس رکت کے ہونے کے قائل ہیں اور یہ بات ان سے ثابت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رکت نہیں ہوتی اور حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات جو ہے وہ دلائل سے ہمیں زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے کیونکہ قیام فرض ہے وہ بھی چھوٹ گئی ہے فاتحہ بھی فرض ہے وہ بھی چھوٹ گئی ہے اور پھر حدیث کا جو ظاہر ہے امام کے ساتھ جو پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو پورا کرو یہ رسول اللہ کا حکم بھی ہے یعنی ایک ہے قطو کمپلیٹ ہوتی ہے دو سجد ہوتا تھا جی دو سجد ہوتا تھا یہ بات اچھا اصل میں یہ جو بات ہے نا یہ بلا دلیل ہے یہ بات آپ کی درست ہے یہ بات آپ کی تو بداہر درست ہے لیکن اس پر دلیل کوئی نہیں ہے شری دلیل شری دلیل یعنی رکت جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر دو سجدوں تک ایک پوری رکت ہوتی ہے اس کو ایک پوری رکت کہتے ہیں اب سوال ہے کہ رکت میں کب ملے تو وہ رکت شمار ہوگی سجدوں میں ملے تو سب قائل ہے کہ سجدوں میں ملنے سے رکت شمار نہیں ہوگی اگر آپ کی بات کو دلیل بنایا جائے تو پھر تو سجدوں میں شامل ہونے سے بھی رکت کو ماننا چاہیے لیکن امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے